قرآن مجید فرقان حمید ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ کاری قرآن کے سامنے لے آتا ہے کہ اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی جس وقت گفتگو ہوئی تو آپ نے دلائل قائم کرتے ہوئے کہا کہ اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس ظالم حکمران نے جس کو سزا موت ایک شخص کو تھی اس کو آزادی دے دی اور جس نے سزا موت پانی تھی اس کو آزادی مل گئی اور دوسرے کو اس نے تختہ ادار پر لٹکا دیا اور کہا زندہ تو میں بھی کرتا ہوں اور مارتا تو میں بھی ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اس مقالے کو نظر انداز کر کے فوراں کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے فابوہت اللذی کفر قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام کی اس دندان شکن تلیل کے مقابلے میں کفر کی سرا سیمگی کی تصویر کشی کرتا ہے اور سچائی کی قوت کا اندازہ اور صدق کی قوت کا اندازہ قرآن مجید کی اس جگہ سے خاری قرآن کو ہونے لگ جاتا ہے اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک اور کریہ اور ایک اور بستی کا ذکر کیا گیا جہاں پر ایک بہت بڑی ہستی وہاں سے گزری نام تو ان کا عزیر علیہ السلام آیا ہے لیکن قرآن مجید نے نام نہیں لیا شاید اس لیے کہ نفس واقعہ پر غور و فکر کی زیادہ ضرورت ہے اور تاریخی اجزاء کا درو بست اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے وہ جس وقت گئے تو وہ ویران پڑی تھی چھتیں گری ہوئی تھیں خندر بنے ہوئے تھے گھر لگتا تو تھا کہ یہاں کسی زمانی میں انسان چلتے پھر تیرے زندگی گزارتے رہے ان کے دل میں یہ سوال ابرا کہ اے اللہ کریم ان ویران بستیوں کو تُو پھر کیسے زندگی عطا فرمائے گا تو رب کریم نے ان کو مشاہدہ اور تجربہ کی چھولانگاہ میں اتار دیا اور کچھ وقت کے لیے ان پر نیند تاری ہو گئی اور سو سال تک وہ اسی حالت میں رہے اور جس وقت سو سال کے بعد اٹھے تو جناب باری سے پوچھا گیا جناب باری کی طرف سے سوال ہوا کہ آپ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے تو وہ کہنے لگے کہ کچھ وقت ہی تو ہے تھوڑا سا کہ میں اس حالت میں رہا تو ان کے سامنے پھر کہا گیا کہ دیکھی آپ کی سواری جو گدہ تھا اس پر کیا گزری وہ بکھر چکا تھا اس کی ہڑیاں ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں اس کے بال بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے لیکن دوسری طرح کھانا اسی طرح تازہ پڑا ہوا تھا رب کریم نے دراصل ٹائم اینڈ سپیس کا مسئلہ قاری قرآن کے سامنے حل کر دیا کہ ایک چیز پر چاندر لمح گزرتے ہیں اور اسی آن دوسری چیز پر سو سال گزر جاتے ہیں دراصل اس میں اللہ تعالی کی قدرت کا نشان تھا جو قاری قرآن کو سمجھایا گیا دراصل آخرت پر یقین مضبوط کرنے کے لیے اور مستاکم کرنے کے لیے ایسا کہا گیا ناظرین اس کے بعد یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک تیسرا واقعہ قرآن حکیم قاری قرآن کے سامنے لے آتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ اپنے پروردگار سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے رب کریم نے کہا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے ابراہیم فرماتے ہیں ایمان تو ہے لیکن قلبی اتمنان کے لیے یہ سوال ابراہ ہے ناظرین اس پر رب کریم نے کہا کہ چار پرندے پکڑو اور پکڑنے کے بعد انہیں زباہ کرنے کے بعد ان کا گوشت جو ہے وہ سب اجزاء ملالو ان کی چٹنی بنا لو اور چار حصے بنا کر چار پہنوں کی چوٹی پر رکھو پھر ان کو بلاؤ تو تم دیکھو گے کہ وہ دھوڑ کر کے آپ کے پاس آ جائیں گے یہ واقعہ نکل کرنے کے بعد اس میں بھی عقیدہ آخرت کاری قرآن کا مضبوط کیا جا رہا ہے کہ دعوت ابراہیم پر چٹنی بنے ہوئے چار پرندے اگر وہ دھوڑ کر اڑ کر ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں آ سکتے ہیں تو رب کریم جس وقت حکم دے گا اس کا عمر ہوگا تو یہ جتنے انسان اگلے پچھلے ہیں وہ سب اللہ کی کچیری میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر اعتصاب ہوگا یہ واقعہ یقین محکم پیدا کرنے کے لیے کاری قرآن کے سامنے لائے گیا اس کے بعد مسلسل آیات آ رہی ہیں جن میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے مال اور معاشرہ کی جو پسمانگی ہے اس کو دور کیا جائے یتیموں مسکینوں ضرورت مندوں احتیاج مندوں کے سر پر دست شفقت رکھا جائے ناظرین ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا لیکن کسی مال خرچ کرنے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ احسان جتلا کر کے اگلے آدمی کے دل کا نازک آبگینہ توڑ ڈالے اور نہیں وہ اپنے خرچ کیوئے مال کے نتیجے میں وہ کسی آدمی کو عیضہ اور دکھ دے اور ذہنی ٹارچر اور ڈپریشن کا اس کو شکار کر دے قرآن حکیم فرقان مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک رکوب سود کی تباہ کاریوں کے بارے میں یہاں آتا ہے یہاں جس طرح سودی معاشرہ انسان کو نچوڑ لیتا ہے اور گندے جراسیم بن کر کے سرطان بن کر کے سوسائٹی کو تباہ کر دیتا ہے قرآن حکیم اس کی تباہ کاریاں بیان کرتا ہے اور انسانوں کو بچنے کی تلقین کرتا ہے مسلمانوں کی اس باب میں تربیت کرتا ہے شومیہ قسمت کہ قرآن حکیم کی یہ آیت ایک عرصہ سے مسلمانوں نے اپنی قومی زندگی میں مطل کی ہوئی ہے اے کاش کہ ہم اپنے رخش عمل کو سوہ مدینہ لے چلیں سوہ قرآن لے چلیں سوہ کتاب لے چلیں اس کے بعد ناظرین لینڈینڈ کے معاملے میں قرآن مجید وسیقہ نویسی کی اہمیت بیان کرتا ہے کہ جس وقت تم مالی لینڈینڈ کرو تم سفر میں ہو تو ایسا چھوٹا کردہ ہے یا بڑا ہے اس کی لکھت ضرور کر لو یہ وہ احتیاط ہے جو معاشی زندگی میں آج قرآن مجید کی تعلیم کی صورت میں محسوس ہوتی ہے اور قرآن پڑھنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قرآن حکیم فرقان مجید نے صرف اور صرف عبادت ہی نہیں سکھائی دنیا میں جینا بھی سکھایا ہے کہ کس طرح خوبصورت زندگی گزاری جا سکتی ہے رحمت اللہ علمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو قرآن مجید نے اس کی مدد کی کہ اشیاء گروی رکھ لو وقتی طور پر اور یہ گروی رکھنا ہی دراصل زمانت ہوگی اور تم جھگڑوں سے بچ سکو گی اصل بات تو یہ ہے کہ معاشرطی تنازوات جو ہیں ان سے بچایا جائے لوگوں کو لڑائیاں جھگڑے افتراقات دوریاں بود جو انسانوں کو انسانوں سے جدا کرتے ہیں قرآنی تعلیم کا جراغہ کیا جائے تاکہ وہ بچ سکیں آخری رکھو سورہ الباقارا کا وہ ایک دعا پر مشتمل ہے کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلی قوموں پر ڈالے ہم سے دل گزر کر ہمیں ماف کر دے تو ہمارا مالا ہے کار سارز ہے ہماری مدد کر پھر سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل امران شروع ہوتی ہے سورہ آل امران پوری اور مکمل تو یہ دو سو آیات پر مشتمل ہے لیکن تیسرے پارہ کے اندر صرف نو رکو ہیں اور یہ مدینہ شریفی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئی اس کی تاریخ یہ ہے کہ نجران کا ایک وفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا دین کو سمجھنے کے لیے یا اسلام کو جاننے کے لیے تو انہوں نے آ کر مسجد میں ناقوس بجا کر کے مغرب کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے تارلز کرنا چاہا تو حضور نے منع کر دیا تھا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محبت کے ساتھ لوگوں کو سینے سے لگایا قرآن و جید کا تیسرا پارہ سیادت کے طور طریقے بھی بتاتا ہے کہ قائدین کو وہ کون سے طریقے نظم کے اور ضبط کے اختیار کرنے چاہیئے جس سے لوگ ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہو جائیں اس سورہ کریمہ میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب وہ ساٹھ آدمیوں پر مشتمل کافلہ حضور کی کے پاس پہنچا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرکیہ تعلیم جو ہے اس کی تردید فرمائی اور توحید باری اور صفات باری ان کے سامنے رکھیں لیکن یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہ آسکیں اس صورت کی جان جو ہے وہ مبالہ ہے جو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم بھی اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو اور مردوں کو لے کر میدان میں آؤ میں بھی آتا ہوں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر ایک سٹھ کے مطابق ان کے مقابلے میں نکلے حضرت علی المرتضی ساتھ تھے فاطمہ تزدہرہ وہ حیاء کا پہ کر پردہ کی حضور کے پیچھے تھیں حضرت حسن المجتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑے ہوئے تھے حضرت حسین کو آپ نے اپنی آغوش میں لیا تھا اور پھر رحمتِ عالم نے کہا تھا کہ آؤ دعا کرتے ہیں کہ جو جوٹا ہے اس پر لانت ہو عیسائی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم چہرے کو دیکھ کر کے وہ اس مقابلے کے لیے تیار نہ ہو سکے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر رحمتِ عالم نے آج دعا کی تو وہ بچ نہیں سکیں گے تو انہوں نے وقتی طور پر اجازت لے لی اور کچھ فہمائش سے کام ہو گیا بات تفصیل اگر جاننا چاہیں تو قرآنِ مجید کی آئیہ کریمہ نمبر ایک سٹھ میں موجود ہے میں یہ عرض کروں کہ رحمتِ عالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ان لوگوں کے سامنے رکھیں قرآنِ حکیم نے ان کا بھی نقشہ کھینچا ہے مثلاً اسلام کی بات اٹل اور واضح طریقے سے کی گئی ہے کہ انہ دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے اس کے سوا کوئی دین نہیں ہے یہ ناسخ ہے سب شریعتیں منسوخ ہیں سورج کے تلو ہونے کے بعد ممبتیاں گل ہو جاتی ہیں اور چراغ بج جاتے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تذکرہ یہاں کیا گیا ناظرین سب سے بڑی بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاحت کو بڑے اچھوتے اور جمالیاتی انداز میں قرآن حکیم نے بیان کیا کہا گیا قل انکن تم تخبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اے محبوب ان کو سمجھا دو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پہروی کرو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ غفور ہے اور وہ مہربان ہے یہاں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ناظرین اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا میریاربی اطاعت رسول قرار دی گئی اور اللہ کے محب بننے کا میریاربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قرار دی گئی اسلام دین اطاعت وفا یہ مضامین اس پارک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بکھرے ہوئے ہیں اسلوب ان کا مختلف ہے لیکن دعوت انہی اصولوں پر جا کر ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان قرآنی آیات پر ایمان اور قرآن مجید کی دعوت پر عمل کو فلائے انسانیت کے لیے مؤثر ہونے کا بیان اور آخرت پر یقین یہ مضامین ہیں جو تیسرے پارے کے اندر آپ پڑھ سکیں گے آخری آیت جو اس پارے میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر ساری زمین بھر سونا بھی اگر لوگ کل اللہ کے سامنے فضیہ بنا کر کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آج دنیا میں جو اس کی دعوت ہے جو دین ہے جو قرآن ہے اسی پر عمل سے انسان فلا کی مندلیں تیہ کر سکتا ہے وآخر دعوانہ آن الحمدللہ رب العالمین